ساتھی و آدھاب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شامہ اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے اردو خواہد اور انشاء میں قصیدے کے بارے میں ان اشار کو پڑھئیے سمت کاشی سے چلے جانبِ مطھرہ بادل برق کے کاندھے پہ لاتی ہے سبا کنگا جن خبر اڑتی ہوئی آتی ہے مہابن میں ابھی کہ چلے آتے ہیں تیرت کو ہوا پر بادل نکھلا آٹ پہر میں کبھی دو چار گھڑی پندرہ روزے ہوئے پانی کو منگل منگل کبھی ڈوبی کبھی اچھلی میں نوکی کشتی بہرے بہرے خزر میں تلاتوں سے پڑی ہے حلچب تو اس شیر میں یہ اشار قصیدے سے لے گئے قصیدہ شائری کی ایک اہم اور مشہور سنف ہے قصیدہ شائری کی وہ سنف ہے جس میں کسی کی تعریف یا مسہمت کی جاتی ہے اس میں تخیل کی بلندی اور مبالغے آمیزی ہوتی ہے بلند آہنگی اور پرشکوہ الفاظ کا استعمال اس کی اہم ہوگی یعنی اس کے اندر آہنگی اور شکوہ وغیرہ ہوتا ہے مبالغہ آمیزی سے اقام لی جاتا ہے حیت کے ادبار سے غصیدے کی دو قسمیں خطابیہ یہ غصیدہ براہراز مدہ یا مضمت سے شروع ہوتا ہے تمہیدیا یہ قصیدہ براہراز اصل موضوع سے شروع نہیں ہوتا بلکہ اس میں پہلے تمہید کے دور پر کچھ اشار شامل کی جاتا ہے یہ تھا حیت کے ادبار سے دو اب یہ موضوع کے ادبار سے موضوع کے ادبار سے غصیدے کی دو قسمیں مدیہ جس میں کسی کی تعریف کی جائے ہجویہ جس میں کسی کی مضمت دی جائے قصیدے کے اجزائے ترقیبی دجزے تشبیب شعر تمہید کے دور پر جو اشار کہتا ہے اسے تشبیب کہتا ہے گریز وہ شعر جو تمہید اور مدہ میں تعلق پیدا کرنے کے لئے کہہ جاتے ہیں انہیں گریز کہتا ہے مدہ مدہ میں ممدو کی تعریف کی جاتی ہے اس تعریف میں اس کا اچھا جاہو جلال عدل و انصاف شجاعت و صحاوت علم و فضل وغیرہ کو بیان کیا جاتا ہے حسن طلب شعر کبھی کبھی ایسے اشار بھی کہتا ہے جن کا مقصد مدوخ سے اغراض و اگرام طلب کرنا ہوتا ہے قصیدے کے آخر میں شعر مدوخ شعر ممدو کی سلامتی و درازی عمر کے لئے دعا کرنا ہے یہ تھی قصیدے کی تعریف اگر آپ کو پسند آئے لائک شیئر سبسطنائب کریں اور ہم آئے چینل سے جڑے رہیں شکریہ